بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کے حصے سے میں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے نیجیری بھی اتنی زیادہ ترقی کیا ہے کہ ہم اس پر رشت کرتے ہیں نیجیریہ بھوم بھولتا ہے کہ وہ کبھی آخری نمبر پر نہیں آتا اور جہاں کے بشیدہ ہمیشہ توقع سے زیادہ حاصل کرنے کی دور میں مصروف رہتے ہیں ہر حال میں خود کو آگے دیکھنا نیجیریہ قوم کا میں اتنا رشت بس گیا ہے کہ ان کا غیر تکاری نعرہ بھی یہی ہے کہ نیجیریہ کے لوگ کبھی کسی مقابلے میں آخری نمبر پر نہیں آتے افریقہ میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک نیجیریہ نیجیریہ میں کئی قسم کی ثقافتیں دیکھتی جا سکتی ہیں لیکن اس قوم میں کام جادی جذبی کی وجہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں سکریبل گیمز کی کئی تو گھڑے مقابلے لڑے ہیں لیکن مجھے آج تک صرف چھ مرتبہ سے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے بچپن میں میری والدہ مجھے سپیلو میٹر کہہ کر پکارتی تھی میں نے نو سال کی عمر میں جرمل زبان سکنا شروع کر دی تاکہ دکھت زبانیں بولنے والے اپنے والدہ ان سے کچھ برابر آتے ہوں مجھ جیسے نیجیریہ چہریوں میں نیجی کی کسی شمتی شعبے میں آگے بڑھنے کی چاہت کتنی عام سی بات ہے جتنی کسی شادی پر چچ پٹی دریانی ہوتی ہے ہر عالمے خود کو آکے دیکھنے نیجیریہ قوم میں اتنا راجبہ کیا ہے کہ ان کا غیر سکاری نعرہ بھی یہی ہے کہ نیجیریہ کے لوگ کبھی کسی مقابلے میں آخری نمبر بھی نہیں آتے ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں وقت پر پولنا غیر بہت سے خیل ہے جیتنے کی یہ مکتوس دھینیت اور ملک اور ملک سے پاہ دونی جوگوں پر نمائے نظر آتی ہے نیجیریہ اس افریقہ میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک لوگ مرد کے مطابق یہ ہے اب افریقہ کے سب سے بڑی معصف بھی ہے نیجیریہ کو اس لیے ہرکی نام افریقہ کا بھی حکامت دیا گیا ہے علمی دنیا اور بین القوامی مسئل کی میں نیجیریہ کی کامیابی کی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ شخصہ نیجیریہ سے دوسر مالک نئے ایس کے شہریوں نے برقرار رکھا ہوا ہے ایتنے کی یہ مخصوص ہیں کہ ملک اور ملک سے پاہ دونوں جگہ نمائے نظر آتی ہے شہر لاکھوں سے تعلق رکھنے والے ڈیسٹڈ ڈریک کے ساتھ اپنے گانے ون ڈینس سے کافی مقبول ہوئے یہ گانہ اس وقت سو بے ان گانوں میں جمورا اور وہ افریقی مسئل کی کے پہلے ایسے دلکوار بن گیا جن کے لیے لندن سے رائل البرٹ آل کی امام بکتیں پروکت ہو گئی ہوول فینل کا تعلق بھی نیجیریہ سے ہے وہ افریقہ کے پہلے اس سے آپ وہاں ڈراما نگا رہے ہیں جنہیں ادب میں نوبر فرائل ملا ہے نبوزی اچھی کے ناول ہاپ اے جہلو سن کو افتانوں کی قسم میں فواتین کا انعام ملا افتانوں کی قسم میں فواتین کا انعام ملا یہ کہا گیا ہے کہ گزریشت کا پتچیس سالوں میں یہ انعام پانے والی بیزرین گتاب ہے مائیگریشن پلیشی انسٹیٹوٹ کے پر پتچیس سالوں سے زیادہ عمر سے ڈیسٹر نیجیریہ کی لوگ پھارے گزرین کی ریجویت ہیں اس طرح تعلیم کی شعب میں جنہیں سر کہاں بھی آپ سبر کی جاتی ہے صرف میں واحد نیجیریہ نہیں جو سکریبل میں اچھا ہوں نیجیریہ نہیں جو رسطہ پانچ میں سے تی وار وڈ انگلیس سکریبل چینپینشپ ہی ترکی ہے ملک سے بائی ار لوگ شاید نیجیریہ سہریوں میں کامیابی کی لگن کو نہ سمجھتے ہیں لیکن سیاہوں کے پاس ایسے ٹھائی موقع مجرسر آتے ہیں جن میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نیجیریہ کے لوگ آبے بڑھنے کا دیس پر آتے ہیں مائیگریشن پلیسی انسٹیوڈ کے امضابق پچیس آت سے زیادہ عمر کے ٹھائی ایسے نیجیریہ میں سکریبل کے نوجوان کے ریلی چھوٹے کمرے باہر کھولی جگہوں اور لوگوں کی طرح میں اس کی تیاری کرتے ہیں حکومت نے اس ٹیم کو کھیل کا درجہ دیا ہوا ہے جس میں زہانت کی اضافت ہے اگر آپ یہاں بزاروں پر چکر لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے خریدات وہ کانداروں سے ان کی مقامی زبان میں کیلتے پر بحث کرتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ پیسے کے لئے عشاء فروف کی جا سکیں یہاں تین سو سکتر قبیرہ عفاظر بلک بھر میں پانچ سو زبانیں بھولی جاتی ہیں اس حسابتے یہ کوئی مبولی کام نہیں ہے اگر آپ نیجیئریا میں کسی شادی پر جائیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ خواتوں کے ملبوسات ہونے کے علامت ہیں ویسے سارے ڈاپنے کے لئے مخصورت ایچہ ہیڈ سکار مرفولت ڈیزائن کی رہیں کرامہ شکاہ ڈچ کھکڑے اور سونے کے زیورات یہ تمام انداز ایک ہی پاتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جہاں ہی پہنچ چکے ہیں تو نیجیئریا کبھی آخری نمبر پر نہیں آتا کی جہنم سے کیا راز ہے اکثر بچوں سے میٹ کی رہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وصید یا اندینی بن کر ازدر کا مقام آسف کریں گے اور اچھے پیسے کمائیں جبکہ آٹھ کے غیر رواتی سوپین سے دور ہیں گے ہم عمر شاہیی نائجیئری میں بچوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں ہمیں ہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھے سے شادی کرنی ہی ہے کئی ڈگرییں حاصل کرنی ہیں اور اچھے پیسے کمانی ہیں کہ بڑاکر میں والدیں تو سارا بننا جا سکتے ہیں پہلے بچے سے زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور عام سوپین سے سمن کی جاتے ہیں کہ وہ اپنے چوتے بہن بھائیوں کو بھی خیال رکھیں گے اکثر بچوں سے میٹ کی جاتی ہے کہ داکٹر فتیل یا اندینیز بان کو ازدر کا مقام حاصل کریں گے اچھے پہچے کمائیں جبکہ آج کے غیر رواتی سوڑے سے دور رہیں گے بچپن میں ملوریوں اور لوگ اپنے دکانوں کے ساتھ ہمیں ہمارے کاندان کی عظمت کی کہانیاں بھی چنائی جاتی ہیں جیسے بیا پران، انکانہ جنگی اور فوجی حمریت کی کہانیاں یا وہ کتیلہ باتیں ہیں کہ ہمارے والدین اپنے وقتوں میں اپنے لئے کچھ کر سکتے تھے تو انٹرنیٹ کی طاقت تکھنے والی یہ نسل کی ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے میں یہ دیئے کچھے دلگوں سے تعلق کرتنے والے زندس کے دنیں یارہ سال کلمت سے گانا سکھ کر دیا تھا اور اب وہ اپریقہ کے ممالک امیر پرین موسیقاروں میں سے ایک ہیں لگوز میں پیدا ہوئے ماہر تعمیرات کنتار ڈیویلپر اور نیو فارس میں کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر دکھتر وارڈی لاؤسن ٹیٹھ میں کے نیجہیہ کی ثقافت میں سے ایک رچہ بس اپنے بچے ہر انتاز میں اپنے والدین سے بہتر کارنفرین رکھائیں اس کے نتیجے میں واضح ہم ان بچوں کو مترد کرتے ہیں اور انہیں کامیابی کا سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو اس سے ثقافتی حقیدہ سکھایا جاتا ہے نیجیریہ کے معاشر میں اجتماعیت کا صور ہے ان قاضی طور پر لوگ اپنے کاندان جا کبیلے کی بہتری فخر یا طلاق کے لئے کامیابی کا ذبرتے ہیں ہمیں اس لئے نکامی یا غیر زمین اللہ رہاں بلیوں سے ہنے والی شرمینگی سے دور رہنے کی تلقیم کی جاتی ہے ہمارے قومی طرح میں بھی گلندیاں چھونے کا آہر کیا جاتا ہے اور یاد کرایا جاتا ہے کہ ماضی میں ہمارے ہیروز کی میند کبھی ضائع نہیں ہوئی نیجیریہ میں ایک کفارک کار کی بیٹی کی حصیٰ سے میں نے کئی صدور کے ساتھ کھانت آیا مجھ سے کئی امیدیں وابستہ رہی ہیں ہمارے لبنگ روم میں میں میرے والد کی خاصلی نیرسل منڈیلا کے ساتھ ہے جو اس بات کی یاد جانی کرتی کہ ہم کیا کر سکتے ہم نیردر لینڈ اور نیجیریہ میں سفر کے ساتھ کلے بڑھیں لیکن میرے بچپن کے ان دنوں میں ہی مجھے آگے بڑھنے اور کانڈیائی کی تک راڑت کیا لینڈی سکول میں بھی نیجیریہ کے بچوں پہلی سی آخری دنیا تک ہر مضمون میں نمبر دیئے جاتے ہیں اور ہر تعلیمی سال کے بعد ان کی پڑائی دکھائی کا زیادہ رہی جاتا ہے جب ہمیں واپس نیجیریہ آئے تو میرے ساتھ سالہ سبسی کمیلسٹی کا دوری جردول ڈھٹ سکتے تھے چرچ اور سکول میں پڑائی کے بعد ان کے قدول میں ہے رسمی قلیمی سرگرمیاں بھی شامل دیں نیجیریہ میں انگریزی سرکاری زمانے اور غیر مرکی لہجے کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ کڑے لکھے امیر اور کانڈیائر سکتے ہیں ایسے میں کئی شیئی ایسے لہجے میں اپناتے ہیں جسے وہ زیادہ نفیت ملوم ہے ہم اسے تلفظ میں زیادہ آواز کرنا یہ سوٹی آج جاتے ہیں اور ایسا لہجے نہ فرقانیہ ہے اور نہ امریکیی ہے کسی نیجیرین گروپی بھی نمہنگی نہیں کرتا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی نیجیرین کا غاہد لہجے دنیا میں ہر لہجے نشان دے ہی کرتا ہے لی ہے جن ایک مرتبہ میں ایک نوجوان مرک سے ملی ہوں وہ میرے دوز سے بیٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا کرنا چاہ رہا تھا اس کا لہجہ مکتوس مگر عجیب ملوم ہو رہا تھا اس سے مجھے ملوم ہوا کہ یہ تو جیرین بلک سے تعلق رکھتا ہے جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے تو اس نے جواب دیا سینسولینہ امریکہ سے میں نے اس سے بہت سے دیکھا اور پوچھا ہے کہ وہ نیجیرین میں کہاں سے تعلق رکھتا ہے اس نے اس سے جواب دیا ریاست اوگن پر اس لہجے کی کہانی تو ایک جانا سے جز جگہ منطقل سے جوڑا جا سکتا ہے جب میری بہن پندرہ سال پاس بطن واپس آئی تو کئی لوگوں نے ان سے عمدیت کی لہجے میں بات کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ تو کبھی بلک سے باہر جائے ہی نہیں تھے نیجیریوں میں دکانوں پر عملہ ریکٹورانٹ اور بزار میں لوگ افتر چاہوں سے ان کے کفرے دیکھنے کے بات بات کرنے کا لہجہ بدل لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہے ان لوگوں کے تعلق کاکشین نسل سے ہے یا ماں سے غیر افتر کی لوگ ہیں آپ اس نکلی لہجم جو خبروں کی دشریاد اور خلوموں میں سب سن سکتے ہیں لولیووڈ کی فلموں میں غریب کامیر ہو جانا ایک عام اور مقبول ہونا مغضوب ہے میں نے آلیووڈ کی آگے چلی گئی ہم اور اس سے وقت آلیووڈ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی فلم دستی ہے جانا تقریباً ہر اقتے پچاس دنیا نے ریڈیز ہوتی ہیں آلیووڈ آج تک کامیاب ترین فلم کا نام ہے جو کہ ایک امیر باپ کو بیٹے اور اس کی سماجی کرا سے کم از کلوں پر رکھنے والی خاتون کی محبت کی دارتا ہے لڑکی کی امیر ماں ایک خوش غیر ملکی ایک سینٹ میں بات کرتی ہے جب سے لڑکی کے والدین مقامی زبانوں میں بولتے ہیں اور جو سامی کی پلانے کرنے والی پلینر ہے وہ اپنے امیر گاہ کو کے سامنے تو چھوڑا انگریزی لے جائے سمال کرتی ہے مگر جیسے ہی وہ چلے جاتے ہیں تو وہ بار بار زبان انگریزی میں منتقل ہو جاتی ہے دوہزار نو میں ہولی ورڈ سے آگے چلے گی عورت فاغت ہولی ورڈ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی فلم جتی ہے جہاں تقریباً ہار اپس کل میں ریڈیو سے اسے آپ سے خطر کرتا ہے کہ نیجیریے کے لوگ میند کرتے ہیں انہیں اپنی عزت عزیز ہے وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں سٹیٹس کی کافی پتر ہوتی ہے ساڑھے انیس کروڑ نیجیریے کے سینے جب آپس میں مقابلے میں ہیں تو چلو اٹھو کام کرو کی ذہنیت مفید ہو سکتی ہے نیجیریہ میں ان لوگوں کے دو جو نوکمیں رکھنے یا وقت کے بعد کھانے یا کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے بھائی رس میں اتنا زمین بھی نیجیریہ کے لوگوں کا اپنے سرکاری اور دوسر ذریعہ خود کا تارک کروانا کوئی عجیب بات نہیں ہے اور جو ان سے صحیح اداز میں ملتا نہیں ہے اس کو وہ یہ بتانے میں دیر بھی نہیں کرتے اس طورت میں بھی بری عمر کے لوگوں کو آپ ان کے پہلے نام سے پکا سکتے ہیں آپ کو اور ہی بتایا جائے گا کہ یہ بند آپ کی عمر کا نہیں ہے تو آپ اپنی آنٹی، انکل یا کاری یا میڈم پر استعمال کریں طاقت کامیابی اور تعلقات نہ صرف ہونے کو اچھی چیز ہیں بلکہ یہاں رہنے کے لئے سائد کروئی چیز ہیں یونیورسٹری آف تین کارس میں اپریکی ڈیجیٹل ہومینیٹیز تو پروفیسر ٹاکر زینس جو گھونا کا مانا ہے کہ نیجیریہ میں لوگوں کی کامیابی کے لئے کافٹوں سے پیسے مشکرات کے سفر ہے نیجیریہ میں جن لوگوں نے انکامی دھانچے کے حوالے سے غیر یقینی صورت ہے اپنی کامیابی سے بتاتے ہیں کہ ہم بھی عام ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیجیریہ میں کامیابی کا بمانہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس کیاپ کچھ ہے اور آپ کیاپ کچھ سے تکھا سکتے ہیں آپ کسی بھی نیجیریہ کی گھر میں جائیں تو آپ کو گھر صدبہ کی پینٹنگ نظر آئے گی جس کا مفضل یہ صحیح ظاہر کرنا ہے کہ آپ کامیاب ہیں اور صدق پر آپ کسی کو ملے تو تیار ہیں کہ وہ آپ کو اپنی حالیہ کامیابی کی داستانی سنائے گا طلیبی اور پیش آوران صلیت میں کامیابی حضر کرنے کو اس بات سے پھر جوڑا جا سکتا ہے کہ نیجیریہ کی لوگ کافی پورنگیز ہوتے ہیں نیجیری نبرکی شہری فارم ان یام کہتے ہیں کہ برشیان سے تیبی اور سماجی حالات سے لوگوزت آپ کی ثقافت کی ترکران مصبت ہو تو امید آپ کو آگے لے جاتی ہے اور امید آپ کو آگے لے جاتی ہے اور آپ کو ہر حال میں تامیام ہونے کے لئے متاثر کرتی ہے انہیں مرور سکتیات کی امیرکیات کا تدیب جہنے کو کانڈیشن قیم کی ہے اور دیمیر نے امیرکا میں دس سے سب سادہ متاثر حفیقی پناہت دینے کی طرح میں شامل کیا تھا یہ امید نیجیریہ کے شہروں کے ناموں میں بھی جلتی ہے جیسے بیلتی، تیسٹومونی اور مرس کی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے تقریباً یہ ہے اس پار پہ اس کی طرف جانا چاہیے کہ نیجیریہ میں کس طرح درکی یہ ہے کس طرح لوگوں نے وہاں پر ڈیزرمنٹ کی ہے ان میں سکتا ہے کہ ان میں سکتا ہے کہ ان کی کابش ہی جامل ہیں جب آدمی کابش کرتا ہے جب میند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ دیتا ہے اگر ہم پاکستانی ہیں تو کیا ہے پاکستانی ہی جنے کے لاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ نیجیریہ لوگوں کی کافی کریں کہ جس طرح جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں انہوں نے اپنی جلگی بنائی ہے اپنے ملک کو قوم کا نام ہوگی کیا ہے اور نیسل منڈیلہ جیسے آدمی جس کا نام ہاتھ ہی جلتا ہے اور وہ بندہ ہمیشہ سکتا رہے گا کیوں کہ اس نے اپنے ملک کو بہت بڑا اچھا ملک بنائی ہے دیکھو بر واجب انشاءال آپ ملیں گے کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو انشاءال آپ سے دلتی رہنگی ڈیلی کے ساتھ سے ب chores a 대로 ڈیلی کے ساتھ دے ڈیلی چلیک